دلوں کی اجڑی پھوئی بستیوں کو بسایا تُو نے شاہِ ولایت یہ انکل احمس حسین شاہ صاحب نے سیرت شاہِ ولایت میں یہ بڑے پیارے انداز میں لکھیا شاہ دلوں کی اجڑی پھوئی بستیوں کو بسایا تُو نے شاہِ ولایت قدورتوں کو اور نفرتوں کو مٹایا تُو نے شاہِ ولایت قدورتوں کو اور نفرتوں کو مٹایا تُو نے شاہِ ولایت اور میرہ یہیہ کے ساگروں میں بھر کے فیض شاہِ جماعت گلی گلی میں بوجاں میرے حمد لٹایا تُو نے شاہِ لایت میرہ یہیہ کے ساگروں میں بھر کے فیض شاہِ جماعت گلی گلی میں بوجاں میرے حمد لٹایا تُو نے شاہِ ولایت گلی گلی میں بوجاں میرے حمد لٹایا تُو نے شاہِ اور صدیقِ اکبر کی عزمتوں کا گوا تیرے خون کا کترہ کترہ جو شادی والے کی سرزمی پر بہایا تُو نے شاہِ ولایت جو شادی والے کی سرزمی پر بہایا تُو نے شاہِ ولایت برادرین اسلام و سامین محترم آج بڑے ہم کچھ نصیب ہیں جو اس ہستی کی ذات کی یاد میں بیٹھے ہیں اس ہستی کی جو حافظِ قرآن بھی تھے جو عالمِ دین بھی تھے جو عالم باعمل بھی تھے جو کعبے کے خاجی بھی تھے جو مسجد کے نمازی بھی تھے جو میدان کے گازی بھی تھے ہم آج اس ہستی کی یاد میں بیٹھے ہیں جو آلِ نبی اولادِ علیؑ حضرت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب المعروف شہن شاہِ ولایت رحمت اللہ علیؑ آج ہم ان کی یاد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ساٹھ سال قرآن وہ حدیث پڑھا اور پڑھانے میں گزر گئے اور دیکھئے اس کا انہیں عجر کیا ملتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے سنتِ رسول ادا کر رہے ہیں سر سجدے میں ہے روح پرواز کر جاتی ہے اللہ 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 کیا ہوبصورت فرمایا کسی شاعر نے کہ ہوا انعام اس حدمت کا حاصل ہوا انعام اس حدمت کا حاصل کے سجدے میں ہوا اللہ سے حاصل نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری آستان علیہ حضور شہنشاہِ ولایت فیضان شہنشاہِ ولایت حضور شہنشاہِ ولایت اپنے پیر و مرشد حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات میں فنا تھے اور مقام یہ تھا کہ فنافی شیع ہو کر فنافی رسول ہو کر فنافی اللہ کے مقام جو فنافی اللہ کے مقام کو پہن جاتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے میں حدیث کے روح سے بیان کرتا ہوں کہ زبان اس کی ہوتی ہے قرآن خدا کا ہوتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے قرآن خدا کا ہوتا ہے خرکت اس کی ہوتی ہے برکت خدا کی ہوتی ہے اشارہ اس کا ہوتا ہے سخارے خدا کے ہوتے ہیں آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے کان اس کے ہوتے ہیں سماعت خدا کی ہوتی ہے کہنا اس کا ہوتا ہے کرنا خدا کا ہوتا ہے تو کسی نے کیا خوبصورت فرمایا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ رسالہ شدہ تحقیم حیدر شہنشاہ ولایت حیدہ پیر حامد علشاء صاحب حضور شہنشاہ ولایت وہ ہستی ہیں کہ اگر ان کی زبان سے کوئی الفاظ نکل جاتے تو اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا میں اس کی مثال دیتا چلوں کہ مولانا عارف سیالوی صاحب جو کہ حد بھی ایک ولی کا حامل وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کی گرہ سے ایک دفعہ مسجد میں آپ کے پاس تشریف لایا آپ حجرے کے اندر بیٹھے تھے میں حجرے کے باہر آ کر بیٹھ گیا آپ فرماتے ہیں کہ حضور شہنشاہ ولایت نے مجھے آواز دی کہ اے حافظ جی اندر آ جاؤ اے حافظ جی اندر آ جاؤ مولانا عارف سیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں حافظ ایک قرآن تو نہ تھا مجھے شرمیدگی کا احساس ہوا لیکن آپ کے کہنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں قرآن کو حفظ کرنے کی تڑپ پیتا تاردیوں میں قرآن کا حافظ بن گیا تو کیا حبصورت آپ نے فرمایا مولانا عارف سیاروی نے کہ رہے گا ایک زمانہ ان کا واصف رہے گا ایک زمانہ ان کا واصف بنا حافظ زبان سے جن کی آنوی برادہ انہ السلام جو میں نے آپ کے سامنے بھی آیت کریمہ کی آیت کا ایک تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو دیکھئے اگر ہمیں کوئی کپڑا حریدنا ہو تو ہم کسی کپڑے کی دکان کی طرف جائیں گے اگر ہمیں لوحہ حریدنا ہو تو ہم کسی لوحے والے کی دکان کی طرف جائیں گے ہمیں علم حریدنا علم حاصل کرنا ہو تو کسی عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اگر ہمیں قربتِ خدا بندی حاصل کرنی ہے تو کسی اللہ کے بندے کے پاس جائیں گے اللہ اللہ کی یہ جانے سے نہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں ایک بہاری شریف کی حدیث بھی بیش کرتا چلا جاؤں جیسے ہم حدیث جبرائی کے نام سے جانتے ہیں بڑی مشکور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ افروض تھے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم مل ایمان کہ ایمان کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کی ملاقات پر ایمان لاؤ اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اس نے پھر آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر اس کے شارع کسی کو شریک نہ کتھیرا رمضان کے روزے رکھ زکاة ادا کر اور نماز کو قائم کر اس نے پھر سوال کیا اس شخص نے کہ مل احسان کہ احسان کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے احسان یہ ہے کہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تُو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر تُو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو گویا وہ تجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ شخص اُس پر چلا گیا صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کون تھا آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم لگوں کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے دیکھئے حدیث جبرائیل میں تین شوقوں کا ذکر ہوا ہے پہلا شعبہ شعبہ ایمانیات دوسرا شعبہ شعبہ اعمال جسے اسلام کہا گیا اور تیسرا شعبہ شعبہ روحانی کیفیات جسے احسان کہا گیا ہے اور یہی طریقت ہے ایمان اور اعمال تو ہم کسی عالم دین سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن روحانی کیفیات طریقت کسی اللہ کے بندے کے پاس ہی سے حاصل کر سکتے ہیں اسے باطنی نجاست بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہی کافی ہے کسی پیر کسی مرید کسی فقیر کی ضرورت نہیں بے شک ہمارے لیے قرآن و سنت رہبر و رہنما کی حصیت رکھتا ہے لیکن اس پر فیضان کامل حاصل کرنے کے لیے عارف کامل کی رفاقت اور ساتھ کی ضرورت ہے تو سلطان الارفیم حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پیر کی نظر کے حوالے سے ایک اشار بیان بڑے پیاری انداز میں اشار بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ علیف اللہ پڑ پڑ حافظ ہویا علیف اللہ پڑ پڑ حافظ گویا گیا ہجابوں پردہ ہوں پڑ پڑ عالم فاضل ہویا حجیب طالب زردہ ہوں لکھ ہزار کتابان پڑیا لکھ ہزار کتابان پڑیا لکھ ہزار کتابان پڑیا ظالم نفس نہ مردہ ہو باج فقیران کسے نہیں ماریا باہو چور اندر دا ہو کہ باطنی چور کو حاصل کرنے کے لیے باطنی چور کو دور کرنے کے لیے کسی اللہ والے کی ضرورت ہے کسی اللہ کے فقیر کی نگاہ کی ضرورت ہے علامہ اکبال نے کیا خوبصورت فرمایا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں وہ جو ذوک کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں آخر دینا شیر سنا دیو کہ شہنشاہ بلائیت نے ہوتوی تھی اپنی اولاد نوی دیتے ہوتے لائیت جب انگریزوں کا زمانہ تھا تو قرآن کو ختم کرنے کی ایک تحریک چلا ہی گئی جس میں حضور شہنشاہ حضور امیر ملت نے اپنے مریدین سے کہا کہ ہر مرید اپنے ایک ایک بیٹے کو حافظ قرآن برائیں سب نے ایک ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنایا لیکن حضور شہنشاہ بلائیت نے اپنے ساری اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیا آپ کے چار بیٹے حافظ قرآن تھے اور واقع عالم دین تھے اور اس نقشے کو بڑے پیارے انداز میں انکل نے سیرت شاہ ولائیت میں کھینچا ہے کہ کو انفوسکم و اہلیکم نار جو ارشاد رہبانی پڑھا کو انفوسکم و اہلیکم نار یعنی بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے جب یہ ارشاد رہبانی پڑھا تو کیا طرز عمل پنایا اولاد ساری کو راہ دین پر لگایا تو نے شاہ ولائیت اولاد ساری کو راہ دین پر گایا تو نے شاہ ولائیت اور زندگی پھر قرآن سیکھا سکھایا ہر دم تبلت آخر یعنی پوری زندگی قرآن سکھا اور سکھایا زندگی پر قرآن سیکھا سکھایا ہر دم تبلت آخر خیرکم کا لکب یقیناً ہے پایا تو نے شاہ ولائیت خیرکم کا لکب یقیناً ہے پایا تو نے شاہ ولائیت وہ سوز و سازے قرآن خانی وہ نکدہ دانی وہ حق بیانی وہ سوز و سازے قرآن خانی وہ نکدہ دانی وہ حق بیانی حسنِ کولو عمل کا سکھاں بیٹھایا تو نے شاہ ولائیت نارے تکبیر نارے رسال نارے تحقیب نارے حدری دلوں کی اجڑی وہ بستیوں کو بسایا تو نے شاہ ولائیت قدورتوں کو اور نفرتوں کو مٹایا تو نے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضور کی بلامی میں رکھے حضور کی بلامی میں اٹھائے اور کل قیامت کے دن سرکار مدینہ کی شباہد نصیب